اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 اٹلی میں ہوں آپ کی میزبان ریدہ سوہیل یہ چلیں گے آپ کو آج کی تازہ تری نیوز ہیڈلائنز کی جانب جیتے ناظرین رکھ کریں گے سب سے پہلے اٹلی کا اٹلی کے جنوبی شہر لیچے میں ایک اٹالین شہری نے ایک پاکستانی ریڈی فروش پر حملہ کر دیا ہے ملزم حملے سے پہلے انچی آواز میں نارے لگا رہا تھا کہ میں روم سے ہوں اور گزرتے ہوئے جب اس نے پاکستانی کو دیکھا تو بغیر کسی وجہ کے حملہ کر دیا پولیس سے موقع پر پہنچ کر جب ملزم سے اس کے کاغذات طلب کیے تو پہلے تو اس نے نہ کر دی پھر پولیس پر بھی حملہ کر دیا جس پر پولیس نے اس کو قابو کر کے گرفتار کر دیا پاکستانی کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں مرہم پرتی کے بعد اس کو فارغ کر دیا گیا اب رکھ کریں گے امریکہ کا اس وقت جب دنیا کرونا کے وبائی امراض کا مقابلہ کر رہی ہے اور اپنے شہریوں کو مرنے سے بچانے کے لیے ہر سہولت فراہم کر رہی ہے وہیں ایک ملک کا صدر اپنے ہاں غریب لوگوں کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے اور ہر قدم پر ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے ٹرمپ کی غیر ملکیوں کے خلاف مہم اس وقت مختلف مراحل تیہ کر رہی ہے تازہ ترین رکاوٹ یہ ہے کہ دو اکتوبر سے اگر قانونی تارکین وطن شہریت کے لیے درخواست دینے کے اہل ہیں تو ان کی فیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اگر وہ آن لائن درخواست جمع کراتے ہیں تو وہ ایک ہزار ایک سو ساٹھ ڈالر فیس دیں گے اس سے پہلے یہ فیس چھ سو چالیس تھی کاغذ کی درخواست جمع کروانے پر ایک ہزار ایک سو ستر ڈالر کی ادائیگی کریں گے اس طرح ہر غیر ملکی کو امریکی شہریت کے لیے پانچ سو بیس اضافی ڈالر خرچ کرنا پڑیں گے ترجلیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شہریت حاصل کرنے کے لیے درخواست فیس میں اضافہ یہ تاریخ میں دوسری بڑی چھلانگ بھی ہے اس کے علاوہ کم آمدنی والے تارکین وطن کو مفت میں شہریت حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے کی اجازت یا زیادہ تر فیس چھوٹ کو بھی ختم کیا جا رہا ہے ادرو کریں گے یو اے ای کا متحدہ عرب امارات میں حکام نے اعلان کیا ہے کہ یکم مارچ سے قبل ویزے کی میاد ختم ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر رہنے والے لوگوں کے لیے کلیل مدتی معافی کی مدت تین ماہ کے لیے بڑھا دی گئی ہے اور ان کے جرمانے بھی معاف کر دیے گئے ہیں بشرتیہ کے خلاف وردی کرنے والے ملک جھوڑ رہے ہو یا ریاستی خبر رسا ایجنسی وام نے وفاقی اتھارٹی برائے شناختی اور شہریت ایف اے آئی سی کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل سعید راکان الرشیدی کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ سکیم جو اٹھارہ مئی سے شروع ہوئی تھی اور اٹھارہ اگست کو ختم ہونے والی تھی اب ستارہ نومبر تک جاری رہے گی ایف اے سی نے کہا ہے کہ عام معافی کی مدت میں توسیع متحدہ عرب امارات کے رحماؤں کی فراغ دلانا قومی اقدامات کا ایک سلسلہ ہے جس کے ذریعے انہوں نے کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے حالیہ چیلنجوں کے درمیان انسانیت کو ترجیح دی ہے الرشیدی نے مجرموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ موقع سے استفادہ کریں اور جرمانے کا سامنا کیے بغیر ملک چھوڑ دیں اب رکھ کریں گے اٹلی کا جیتنازین بہرہ روم میں سفر کے دوران ہنگامی صورتحال میں رہنمائی اور مدد فراہم کرنے کے لیے ادارہ الارم فون نے غیر قانونی تارکین وطن کی کشتیوں کو پیش آنے والے حادثات پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں تازہ ترین ریپورٹ میں تارکین وطن کو قتل کرنے اطلاع کے باوجود یورپی اداروں کی مدد کے لیے نہ پہنچنے اور لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دینے کی سنگین الزامات آئیت کیے گئے ہیں سمندر کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے الارم فون کی چاری تازہ ریپورٹ میں سنسری خیز انکشافات سامنے آئے ہیں ازاد ادارے کے اداد و شمال کے مطابق روہ برس تیرہ سے بیس اگست کے درمیان چودہ کشتیوں کے ذریعے نو سو کے قریب افراد نے غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کی ریپورٹ کے مطابق ان نو سو میں سے پانسو چالیس کو یورپی امالی کے ساحل تک پہنچنے میں کامیابی ہی لی جبکہ مختف حادثات میں سو افراد حلاف اور ایک سو ساٹھ لاپتہ ہو گئے ہیں جبکہ سو کو واپس لیبیا بھیجوا دیا گیا ہے اس دوران مزید دو سو کے قریب افراد کے سفر کا بتایا گیا ہے تاہم انہوں نے براہ راست اس ادارے سے رابطہ نہیں کیا اب رکھ کریں گے سپین کا جیتو ناظین سرکاری سٹیٹ گزٹ کے مطابق ہسپانوی حکومت نے دوسرے ممالک سے آنے والے مسافروں کو چودہ روز کے لیے کریتینہ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے نئے قانون کا اطلاق جمعے کو پندرہ روز سے ہوگا اور قانون ایمرجنسی لاکڈاؤن کے دوران لاغو رہے گا دوسرے ممالک سے آنے والوں کو اپنے گھر یا کرائی کی رہائش کا کے اندر ہی رہنا ہوگا شہر میں چہرے پہ ماس کا استعمال لازمی ہوگا اور ضروری خوراک کا سمان خریدنے کی اجازت ہوگی سمان لے کر آنے والے پرک ڈرائیورز، ہوائی جہاز کے عملے اور صحت کے پیشاور افراد کو اس قانون سے استثناء حاصل ہوگا لیکن ضروری ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ شخص سے رابطہ نہ رکھیں اب رکھ کریں گے جرمنی کا جیتو ناظین بین الاقوامی خبر رسائے جنسی کے مطابق جرمن حکام نے بتایا ہے کہ اپریل کے آخر کے بعد کیسز کے افتی بڑی تعداد پہلی بار سامنے آئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹی کے دوران دو ہزار چونتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ ساتھ افراد وائرس سے ہلاک بھی ہوئے ہیں جو کہ اپریل کے بعد کیسز کی بلند ترین سطح ہے مسکورہ اداد و شمار کے بعد جرمنی میں کرونا کی مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ تیس ہزار بیاسی ہو گئی ہے انہوں نے بتایا کہ وائرس سے مجموعی طور پر نو ہزار دو سو ستا سٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں چند روز میں یومیا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے جس کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں سیاہوں نے واپسی کی جس کی وجہ سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے رو کریں گے امریکہ کا جیتو ناظین امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی مشکلات میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کی بڑی بہن 83 سالہ میری اینڈ ٹرمپ بیری نے بھی انہیں جھوٹا ظالم اور دھوکے باز کرا دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں آپ ان پر اعتمال نہیں کر سکتے ان کے کوئی اصول نہیں صدارت کے منصف پر فائد ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنی اس عادت کو ترک نہیں کیا صدر کی ایمیگریشن پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیاں ظالمانہ ہیں ہزاروں معصوم بچوں کو ان کے خاندانوں سے جھوٹا کر کے انہیں حراستی مراکز میں رکھا گیا ٹرمپ صرف سیاسی چالیں چلنے کے ماسٹر ہیں ان کا نہ تو کوئی اصول ہے اور نہ ہی دور اندیشی یہ بات قابلے ذکر ہے کہ صدر ٹرمپ نے گدشتہ روز وفات پانے والے اپنے بھائی رابرٹ کے لیے وائٹ ہاؤس میں آخری رسومات کا انتظام کیا ان کی بہن میری اینڈ ٹرمپ بیری نے وہاں شکت نہیں کی وہ صدارتی الیکشن میں اپنے چھوٹے بھائی کو ووٹ دینے کی بجائے ڈیموکرائٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو ووٹ دینے گئی واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کی بھتیجی میری ٹرمپ پہلے ہی اپنی تحریر قدرہ کتاب میں ان کا سنگید انجامات آئیت کر چکی ہیں انہوں نے بھی جو بائیڈن کو کامیاب کرانے کے لیے اپنے عظم کا ایک بار پھر اضحاد کیا ہے اس کے لیے بس اتنا ہی مزید تفصیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز ٹرنٹی فور اکلی